بہن کی سوال ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے فوت ہونے کے بعد اگر بیوی ان کا حق محر معاف کر دے تو کیا معاف ہو جاتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ معاف نہیں ہوتا یہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں جو کہ ویسے ایک بنائے ہوئی باتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے حق محر یہ عورت کا حق ہے اسی کا حق ہے وہ پہلے دے پہلے لے لے بعد میں لے معخر کر دے یا معجل طلب کر لے یا اس میں کمی کر لے کہ جی اتنا معاف ہے سارا معاف کر دے یہ عورت کی اختیار میں ہے اگر عورت شہر کی زندگی میں معاف کر لے نکاح سے پہلے معاف کر لے نکاح کے وقت معاف کر لے نکاح کے بعد معاف کر لے یا اس کی فوت ہونے کے بعد معاف کر دے تو یہ عورت کا حق ہے اگر شہر کی زندگی میں معاف کر لے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس چیز کے بارے میں فرمایا ہے فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئِمْ مِنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنیئًا مَرِئًا اپنی یعنی دلی خوشی کے ساتھ اگر وہ اپنے حق مہر میں سے آپ کو کچھ دے تو اللہ رب العالمین نے تو اس کی اجازت دی ہے سور نیسان میں جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے جگہ بھی فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضِتُمْ بِهِ مِمْ مَعْدِ الْفَرِضَ تو جو معاہدہ ہو جائے میں بیوی کے درمین جس حق مہر پر اس میں سے بھی اگر کسی کمی زیادتی کسی بھی چیز پر مؤخر معجل کسی بھی چیز پر رضا مندی کا اظہار آپس میں ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے خاص طور پر جب عورت اپنے حق مہر سے دسپردار ہوتی ہے یا معاف کر دیتی ہے مکمل یا کچھ حصہ تو اس میں ایسی کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کہنا کہ معاف نہیں ہوتا یہ بات بالکل غلط ہے معافی معافی ہے اور اس حالت میں تو زیادہ اس چیز کا محتاج ہے کہ اس کا جو حق مہر عورت کا تھا اور آپ کا حق تھا اور ابھی تک انہوں نے عادہ نہیں کیا تھا اور وہ فوت ہو گیا تو ابھی بالکل معاف کرنا چاہیے تاکہ عورت کا اپنے شور کے ساتھ ایک حسان ہے کہ فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا الی صاحف عن دی وہ بھ Savیر و نہیں 对 یا الی صاحف عن دن یا الی صاحف عن دی وہ بھ Savیر و نہیں موسیقی